اسلام علیکم آپ سب کا خیر مقدم ہے سواگت ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گرمی کی چھٹی چل رہی ہے تو میں سما ویکیشن میں آگئی ہوں دبائی شارجہ آج میں آپ کو لے چلوں گی اجمار جہاں سے میں فریش فروٹس لیتی ہوں ویجیٹیبلز لیتی ہوں ایک ہی شاپ ہے جو میرا بن چکا ہے فیوریٹ کیونکہ بہت ہی فریش فروٹس ویجیٹیبلز رہتے ہیں اور بیہیوئر بھی انوار بھائی کا ان کے سٹارف کا بہت اچھا ہے جس سے فیل بھڑ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ منہ کی مستی ہوگی ہپی لینڈ ہپی لینڈ جو بیچ شارجہ بیچ کے بیچ میں اس کو سیٹ اپ دیا گیا ہے بنایا گیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے خاص کر بچے بہت مستی کرتے ہیں منہ بھی وہاں پر آ کر بہت خوش ہوتی ہے تو ہپی لینڈ کیلئی آپ کو سیار کراؤں گی کچھ جھلتیاں دکھاؤں گی تو ابھی ہم لوگ آنگا ہوئے ہیں آپ کو یہاں کی رولز یہاں کا انہواں میں اور سب سے بڑھ کر صاف صفائی کتنا ہے ہر جگہ آپ کو دسٹ بین رکھا نظر آ جائے گا اور مجال ہے کوئی روڈ پر ایک ریپر بھی پھیک دے فائن جو لگ جاتا ہے آپ اس طرح کا رول ریکلیشن رکھیں گے تو ہر چیز بہتر ہوگا اورگینایزڈ ہوگا اور لوگ بھی ویل بیہیوڈ ہو جاتے ہیں ویل مینر ہو جاتے ہیں تو یہاں کی یہی خوبی ہے اب ہم آ چکے ہیں فروٹس این ویجیٹیبلز مارکٹ میں دیکھئے لکھا ہوا دکھ رہا ہے نا جی ہاں یہ ہے یہاں کا مارکٹ جہاں سے میں ہمیشہ آتی ہوں خریداری کر دیں اور یہ دے دیکھئے کتنی درو تازہ پھل اور سلوی ہیں میں یہاں پر فریش فریش شفٹویں ویجیٹیبلز لے رہی ہوں کیونکہ فروٹس کھانا بہت ہی ہلڈی ہے اور میں فروٹس بہت شوق سے کھاتی ہوں مانہ بھی خوبی دکا خمشی کرتی ہے میرے ہزبن بھی فروٹس بہت پسند کرتے خاص کر ایپل اور بنانا کیلہ منہ کو بہت پسند ہیں یہاں پر دیکھیں منہ کیلہ کھا رہی ہیں جو بہت مزے سے کھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں سب لوگ فریداری کر رہے ہیں میں شاپ نمبر ایٹی تی سے فوس لے تھے یہاں پر آتی ہوں ایٹی تی شاپ نمبر انوار بھائی کا یہ شاپ ہے جو بہت ہی اچھی ایٹ رہتے ہیں ان کے بلکل فریش ویجیٹیبلز فوس رہتے ہیں اور ان کے ستاکھ اور یہ خود بھی بہت سے اچھے سے بیہیف کرتے ہیں تو یہ بہت خاص بات ہے اس دکان کی یہ دکان اجمان میں ہے آپ لوگ آسکتے ہیں یہاں پر جب ہی آپ شاجہ میں آئیں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو انوار بھائی کی دکان میں آسکتے ہیں جو بھی ان کو چاہیئے وہ لے سٹے ہیں یہاں سے ایک ایک کڑی پتہ بھی دے دینا ایک چھوٹا کڑی پتہ جب آپ سارے سامان لے لیتے ہیں تو کار تک پہنچانے کے لیے لوگ رہتے ہیں جو آپ کی سامان کار تک جاتے ہیں لے جانے کے لیے ان کے پاس اس طرح کا فال ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویسے شاپ کے لوگ بھی آپ کے سامان کار تک پہنچا دیتے ہیں جو اچھی بات ہے کار پارکنگ کا بہت اچھا انتظام ہے کار پارکنگ کا بہت اچھا انتظام ہے جو لائی بہت ہی آسان کر دیتا ہے اس جگہ کی یہی آسیتیں چاہے دبعے ہو شارجہ ہو کہیں بھی آپ جائیے تو جب بھی کوئی چیز سیٹ اپ کیا جاتا تو بہت ہی ویل پلانی کے ساتھ وہ جگہ ہو بنایا جاتا ہے ساری فرسلیٹیز کا فیال رکھا جاتا ہے کبھی تو لائی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کار پارکنگ کا انتظام نہ ہو تو بہت ہی ہوت پوچ لائی ہو جائے گی اور بہت دکھ پتا جاتی ہے تو اس لیے ہر جگہ یہاں پر کار پارکنگ کا انتظام جہاں بھی آپ جائیے چاہے فونس لینے جائیے چاہے آپ پر چکن لینے جائیے جس جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو یہ سب کا انتظام کار پارکنگ ہر چیز کا ساتھ صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے اب ہم نکل پڑھیں ہیپی لائنڈ کے لیے جو شارجہ بیچ کے بیچ میں اس کو بنایا گیا ہے بس یہاں پر ہم لوگ پہنچنے والے ہیں ہیپی لائنڈ یہاں سے کار سے ہی دیکھ رہا ہے جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو باہر سے کار پارکنگ کے لیے اب ہم لوگ جا رہے ہیں کار لگانے کے لیے ہیپی لائنڈ کے اندر جا رہے ہیں دیکھیں منحہ کتنی خوش ہے منحہ کو یہاں پر آ کر بہت مزار آتا ہے ہر بچے ہیپی لائنڈ کو انجوائی کرتے ہیں یہ بچے یہ بچوں کے لیے خاص ہے بہت سارے جھولے ہیں ہر طرح کے جھولے ہیں جو بچے انجوائی کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک کارڈ بنانا پڑتا ہے وہ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے اور جب دی آپ آتے ہیں ہیپی لائنڈ اسے ریچارج کرنا پڑتا ہے منحہ یہاں پر اپنا کارڈ ریچارج کر رہی ہے منحہ نے ریچارج کر لیا اپنا کارڈ اور منحہ بہت خوش ہے دیکھیں کتنے سارے جھولے لگے ہیں یہ جو کشتی والا سلاڈی بہت ہی رسکی ہے میں بھی چڑھی ہوں اس پر مجھے بہت ڈل لگا تھا تو میں بس سے یہی لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے فرنس سے کہنا چاہوں گی کہ جن کا بھی دل کمزور ہے وہ اسے بلکل ٹرائی نہ کریں منحہ نے بہت انجوائی کیا تھا بلکہ لیکن میں سٹاپ سٹاپ کہتی رہی جیسے ابھی آپ سنیں گے ایک لڑکی سٹاپ برادر سٹاپ برادر کہہ رہی ہے میں بھی اسی طرح سے بہت ڈری تھی منحہ آپ ٹرین کی وائدنگ کرنے جا رہی ہے یہ بہت سیف ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بچے بہت انجوائی کرتے ہیں اس پر بیٹھ کر اور سب سے بڑھ کر آپ کو کیوں میں نہیں لگنا پڑتا ہے یہاں پر آپ جہاں پر بھی چاہیئے گا تو اگر بچے ہوں ایک بچہ بھی ہو تو یہ آپ کو وائدنگ کراتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے کہ چار پانچ بچے ہو جائیں گے تب ہی آپ کا وہ جھولا جھولائیں گے نہیں ایسا اب بالکل نہیں اگر ایک بچہ بھی پہنچ گیا تو بس جھولا شروع کر دیتے ہیں جو بھی بھائیہ یہاں پر رہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے جن بچوں کو آرٹس اینڈ کرافٹ کا شوق ہے اس کا بھی انتظام ہوتا ہے بچے ڈوائنگ کرتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈوائنگ کر رہے ہیں اپنے آرٹس کو نکھار رہے ہیں سوار رہے ہیں اور یہاں پر ٹیچے بیٹھی رہتی ہے جو دیکھتی ہے اور اگر ان کے پیرنس شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا شاپنگ کر سکتے ہیں بچے کو یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں اور وہ اپنا جو بھی خریداری کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے جھولے ہیں جس پر آپ جائیں اس پر منہ کو بہت مزا آتا ہے کافی انجوائی کرتی ہے تو جو بھی بچے یہاں ہاپی لینڈ لے آئیں چھوٹے ہیں تو اس پر ضرم ٹرائ کریں یہ بہت سیف بھی ہے اور بچے سب انجوائی کریں اس سے منہ انجوائی ہمیشہ کرتی ہے بھائی اس کا نام کیا ہے بھائی اس کا نام کیا ہے what is the name train train بھائی نے کہا اس کو train کہتے ہیں تو بچے train میں اسے بھی انجوائی کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا مزا لے سکتے ہیں دیکھیں کتی بچی 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 بونتا بہت ذو 향 بھائی ایک کتکت تھی شکل دور ٹی مرے بہت ہے اس کو ضرور ٹی بچی بچی بیدی خوش ہوتے ہیں منہ کو تو خس کر یہ بہت سال میں جب بھی منہ آتی ہے اس پر ضرور ایک بہر بیٹھتی ہے موسیقی 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 ایجا ہمارا است موسیقی 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 اس پر میں دل کاؤں گی کہ اس پر جس کا دل کمزور ہے دل پر نہ آئے کیونکہ ڈل لگتا ہے میں نے اپنی ایک بار ٹرائی کیا تھا مجھے ڈل لگا تھا اس لیے جس پر دل پڑا در پہ ہیں اور نہیں جانا چاہتے ہیں ان کا دل دل رہا ہے تو اس کو نہیں ٹرائی گنا چاہیے ٹرائی گنا چاہقتے ہیں ٹرائی گناتا ہیں ٹرائی گناتا ہے ٹرائی بہتا ہے ایسی طرح سے دری تھی جب میں پھر سٹانس پر چڑھی تھی سٹاپ سٹاپ کرنے لگی تھی آج ایسی ہی ایک بچی سٹاپ سٹاپ کرنے لگی تھی نہیں سٹاپ کرنے لگی تھی موسیقی موسیقی منا اب جا رہی ہے ایروپلین کی سیار کرنے ایروپلین پر چڑھنے جا رہی ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا بھی لگ رہا ہے اور بچے بہت انجوائی کرتے ہیں موسیقی 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 اس کا ہی دفنی مزا ہے ارپلیٹ پر سائل تینے کا کافی سیف چھوٹے بچوں کے لیے یہ سب بہت چھے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ سب بہت چھے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ سب بہت چھے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ سب بہت چھے ہیں موسیقی 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 چکی ہیں یہ بھی بچوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف بچے یہاں پر رائد کریں جھولے پر جھولے بلکہ بڑے بھی انجائی کر سکتے ہیں بڑے بھی ان جھولوں پر یہاں پر آپ تھم ٹورز دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت سیف ہے منہ نے ابھی تک اس کو نہیں ٹرائی کیا ہے لیکن جب بھی آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے اس پر چڑھنا ہے رائد کرنا ہے جو میں انشاءاللہ ضرور نیکس ٹائم منہ اس پر ضرور ٹرائی کرے گی جو مجھے بہت سیف لگ رہا ہے تو اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ جو ایک آپ پہ جمپنگ 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 جنگ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے میں نے بھی اس پر کافی جمپ کیا ہے یہ ہفتی لائن کا دل ہے جو میں کہوں یہ ایک گھر کی طرح بسا ہوا ہے جس کے اندر بچے دھوچ جائے ایک بار تو نکلنے کا نام نہیں دیتے جب بھی اس کے اندر گوستی ہے تو اتنا جم کرتی ہے اور آنے کا تو نام نہیں لیتی پسینے سے شراب بور ہو جاتی ہے تھک کر چور ہو جاتی ہے لیکن جمپنگ کرنا ہے تو کرنا ہے پیسے بھی جمپنگ کسے نہیں پسندے مجھے بھی پسندے ہم مجھے لگتا ہے ہمارے فرنس کو بھی ضرور پسند ہاتا ہوگا جمپنگ کرنا تو آپ اسے زم فرائی کر سکتے ہیں اور اگر اس میں آپ ایک بار انٹری کر لیجئے انٹر ہو جائیے تو آپ چار پانچ گھنٹہ بھی رہ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ایک بار اگر آپ اس کے اندر جو بیس کا چارج ہے میرے خیال سے اس کا تھرٹی درہم ہے تو اس کا ایک بار اور سب سے بڑھ کے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کی بچے کا تھرٹی درم لگتا ہے اور اس کے ساتھ ماں بھی جا سکتی ہے کوئی بھی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھائی بہن بڑے کوئی بھی ہو اس بچے کے ساتھ تو جا سکتے ہیں تو بچے کے ساتھ بڑے بھی فری میں اس کا مزا لے سکتے ہیں اور اس سے رائیڈنگ کو کرنے کے بعد چمپنگ کرنے کے بعد بہت زبردست لگتی ہے بنہاو کو تو بہت بھوک لگتی ہے اور بہت پیاس لگتی ہے پانی تو لے کے جاتی ہوں بیچ بیچ میں پانی دیتی رہتی ہوں لیکن جب یہاں سے نکلتی ہیں تو کھانے پینے کے لیے خواہش جگ جاتی ہے تو یہاں پر بہت سارے ریسٹوران سے کھانے پینے کے بہت اچھا انتظام ہے چاہے ہیں آپ کوفی ہے اور سافت رنگز ہیں جو بھی آپ پینے چاہے تھے چاہے آپ کھانے چاہے آپ کھانا چاہے تھے تو بچے بیسے بھی آئسکریم بہت سم کرتے ہیں کھوڑ رنگ بچوں کو بہت سم کرتے ہیں جو بلکل نہیں پینا چاہئے میں منھا کو بلکل پینے نہیں دیتی ہوں کھوڑ رنگز تو بچوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کھوڑ رنگز نہ پیئے ہاں آئسکرین کھا سکتے ہیں جوس پی سکتے ہیں لیکن کول ڈرنگز بلکل نہ لیں یہاں پر منحہ فلافل کھا رہی ہیں جو مجھے بھی بہت پسند ہے اور بھائی نے مجھے یہاں پر ایک فلافل ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے یہاں پر یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے ہاں کے شاپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے سے مہمان نوازی کرتے ہیں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو پانی پوچھتے ہیں پانی دیتے ہیں جب بھی اگر آپ کو پیاس لگتی ہے آپ روڈ پر چل رہے ہیں اور آپ کو اچھانکتے کی عربے میں گرمی بہت پڑتی ہے جون جولائی کی گرمی بہت یہاں مشہور ہے تو راستے میں کبھی آپ بھول جائیں بچے کے ساتھ جا رہے ہیں میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ میں منحہ کے ساتھ جا رہی تھی اور میں پانی کا بوٹل لینا بھول گئی اور منحہ کو بہت پیاس لگنے لگی تو میں بس ایک شاپ میں گئی خریدنے کے لیے پانی کا بوٹل لیکن جب بچی کو دیکھی تو انہوں نے چھوٹا بوٹل مجھے بڑھا دیا اور اس کا پیسہ بھی نہیں لیا منحہ بیٹھ کر پانی پی تو یہاں کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگتی یا راستے میں بھی آپ چلتے ہیں تو لوگ بڑھا دیتے ہیں پانی دے رہتے ہیں اور بچی اگر ساتھ میں ہوں تو چوکلیٹ یہ سب دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا لانر ہے ایک اچھا تہذیب ہے جو بہت ہی دل سے خوشی لگتی ہے کہ دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں کے اور ایک اپنا پن نظر آتا ہے لوگوں میں ہیپی لینڈ میں ایک اور پودی ہے کہ آپ بہت اچھی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور بلکل ریزنبل پرائز ہے چیپ شاپنگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کا پاکٹ نہیں خرچ ہوگا بہت زیادہ ڈھیلا پاکٹ نہیں ہوگا یہ بہت بڑی خاص بات ہے میں اب آپ کو کچھ شاپس دکھا رہی ہوں جو آپ پر دیکھیں کہ یہاں پر کیسے کیسے شاپس ہیں میں نے بھی یہاں پر تین چار کفتان لیا ہے جو بہت ہی اچھا رہا اور سب سے بڑھ کر ریزنبل پرائز ہے تو جب کفتان لیا ہے جو بہت ہی اچھا رہا اور سب سے بڑھ کر ریزنبل پرائز ہے تو جب بھی آپ ہیپی لینڈ آئے تو تھوڑی بہت شاپنگ ضرور کر سکتے ہیں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں کی سیر یہاں کی تو میں نے آپ کو سارے سارے ویوز سارے جھلک ساری سیر کرا دی بس اپنے فین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس پر ضرور کلک کریں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی جگہ میں پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ لیو آل موسیقی 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 موسیقی